روشیہ دیش کی گنتی جبکہ بچے ہوئے باقی لوگوں میں سے کچھ کمیونسٹ ہیں تو کچھ مسلم ہیں کچھ یہودی ہیں اور کچھ بود اور اس جیسے دنیا کے اور بھی دھرموں کو فالو کرتے ہیں مگر زیادہ تر لوگ عیسائی دھرم کو ہی ماننے والے ہیں لیکن دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج سے ہزار سال پہلے اگر ہماری دنیا میں ایک حادثہ نہ ہوا ہوتا تو شاید آج رشیہ جیسا ایک بڑا اور طاقتور دیش ایک مسلم دیش ہوتا صرف و صرف ایک حادثے کی وجہ سے رشیہ جیسا ایک بڑا دیش مسلم بنتے بنتے رہ گیا تھا مگر دوستو اب سوال یہ ہے کہ آخر آج سے ہزار سال پہلے ہماری دنیا میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے رشیہ دیش ایک مسلم دیش بنتے بنتے رہ گیا تھا اور مسلم دیش بننے کی بجائے عیسائی دیش میں بدل گیا تھا تو دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کہانی ہے اس دور کی کہ جب عیسائی دھرم صحیح طور پر پورے یوروپ میں بھی نہیں پھیل پایا تھا اس کے علاوہ روس کے علاقے میں رہنے والے لوگ بھی عیسائی دھرم سے اچھی طرح سے واقف نہیں ہوا کرتے تھے اس دور میں روس کی راجدھانی ماسکو نہیں بلکہ کیو ہوا کرتی تھی وہی کیو نام کا شہر جس کو آج کے دور میں یوکرین دیش کی راجدھانی کے طور پر بھی جانا جاتا ہے یہ شہر اس دور میں اتنا زدہ ڈبلپ اور امیر ہو گیا تھا کہ اس کو ہی روس کی پہچان مانا جاتا تھا اور اسی شہر کی وجہ سے ہی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں رہنے والے لوگ روس دیش کو کیوین رس کے نام سے جانا کرتے تھے اس دور میں رشیہ اور نورت یوروپ کے بہت سارے دیشوں میں کیونکہ عیسائی دھرم تو پہنچ نہیں پایا تھا اسی لیے زیادہ تر لوگ ایک پرانے دھرم کو مانا کرتے تھے ایک ایسے دھرم کو جس میں بہت سارے الگ الگ طرح کے دیوی دیفتاؤں کی پوجہ کی جاتی تھی مگر دوستو پھر دسوی صدی میں ڈینمارک کے ایک حکمران کے جس کا نام حیرال تھا اس نے عیسائی دھرم کو اپنا لیا تھا اور اس کے عیسائی دھرم اپنے آنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اس کے پڑوس میں جتنی بھی عیسائی یوروپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ وہ اچھی طرح سے تجارت کر سکے ساتھی ساتھ پاس ہی میں موجود رومن ایمپائر جیسی ایک بڑی عیسائی سلطنت کے ساتھ اس کے رشتے بھی اچھے بنے رہیں مگر دوستو ڈینمارک کے اس حکمران کے عیسائی بن جانے کے بعد اب اس علاقے میں رہنے والے اور بھی لوگوں نے اس دھرم میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ڈینمارک کے ساتھ ساتھ نورت یوروپ کے لگ بک سارے کے سارے دیش عیسائی بن گئے وہیں دوسری طرف اس دور میں رشیہ کی گدی پر ایک ایسا انسان بیٹھا جس کو ولادی میر فسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس دور میں اس انسان نے رشیہ کی حکومت کو سمالا تھا یہ وہ دور تھا کہ جب نورت یوروپ کے زیادہ تر لوگ اپنے پرانے دھرم کو چھوڑ رہے تھے اسی لیے اس حکمران کو بھی گدی پر بیٹھتے ہی اس بات کا اچھی طرح سے یقین ہو گیا تھا کہ بہت جلد ہی میرا دھرم اس دنیا سے ختم ہونے والا ہے اسی لیے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد ایک ایسے مذہب کو ڈھونا جائے کہ جو نہ صرف میرے لیے بلکہ میری سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائد من ثابت ہو بس اپنے اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے سب سے پہلے اپنے محل میں رہنے والے کچھ ایسے لوگوں کی ایک خاص ٹیم بنائی کہ جن کو بہت زیادہ سمجھدار اور ہوشیار مانا جاتا تھا اور اس کے بعد اس خاص ٹیم کو اپنی سلطنت سے دور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں اس بات کی تحقیق کرنے کے لیے بھیجا کہ ہماری سلطنت میں رہنے والے لوگوں کے لیے کون سا دھرم سب سے بیسٹ ہے جس کی مدد سے ہم لوگ نہ صرف بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں بلکہ طاقتور بھی بن سکتے ہیں بس اپنے بادشاہ کے حکم پر اس خاص ٹیم نے دنیا کے الگ الگ علاقوں میں گھومنا شروع کر دیا اور ایک لمبے وقت کے بعد جب یہ خاص ٹیم رشیہ میں واپس لوٹی تو اس نے اپنے بادشاہ کو تین دھرموں کے بارے میں بتایا ایسے تین دھرم کہ جن کو اس دور میں سب سے زیادہ خاص اور سب سے زیادہ مشہور مانا جاتا تھا انہوں نے سب سے پہلے یہودیوں کے بارے میں بتایا کہا ویسے تو یہودی تجارت اور سودے بازی میں بہت اچھے ہیں ساتھی ساتھ ان کا دھرم بھی حد سے زیادہ پرانا ہے مگر اس وقت ان کا خدا ان سے ناراض چل رہا ہے جس کی وجہ سے ان لوگوں کے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں یہاں تک کہ ان کے شہر یعنی یروشلم سے بھی ان کو دھتکار دیا گیا ہے اس کے بعد اس ٹیم نے عیسائیوں کے بارے میں بتایا کہا جہاں ایک طرف کچھ عیسائی حد سے زیادہ غریب ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ عیسائی حد سے زیادہ امیر بھی ہیں ان کے چرچ اور دوسری بلڈنگز بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں مگر آج کے دور میں ان لوگوں کے اپنے دھرم سے دور ہو جانے کی وجہ سے یہ لوگ نہ صرف کمزور ہو گئے ہیں بلکہ حد سے زیادہ آرام پسند بھی ہو گئے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام دھرم کے بارے میں بتانا شروع کیا کہا مسلمان ڈیفینس کے معاملے میں حد سے زیادہ طاقتور ہیں ان کی فوجوں کو آج کے دور میں ہرانا ایک ناممکن سی بات ہے مسلمانوں کا دن کا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزرتا ہے اس کے علاوہ یہ تجارت میں بھی دھوکے بازی نہیں کرتے ہیں حالانکہ یہ لوگ موسیقی اور رکس یعنی ڈانس سے پریز کرتے ہیں دوستو ان جوابوں کو سن کر ولادمیر فسنام کا وہ بادشاہ بہت زیادہ خوش ہوا اس کے بعد اس نے یہ آرڈر دیا کہ فوراں عیسائیوں کے ایک پادری اور مسلمانوں کے ایک عالم کو میرے سامنے حاضر کیا جائے لہٰذا اس کے حکم پر ایک قابل پادری اور ایک قابل عالم کو حاضر کیا گیا ولادمیر فس نے سب سے پہلے عیسائی پادری کی باتوں کو سننا شروع کیا بہت دیر تک اس کی باتوں کو سننے کے بعد اس نے مسلم عالم کی طرف دیکھنا شروع کیا مسلم عالم نے جب اپنی باتیں ولادمیر فس کو سنانا شروع کی تو اس کو اس میں بہت مزا آیا اور اس نے اسلام دھرم میں انٹرسٹ لینا شروع کیا بہت کچھ جاننے کے بعد ولادمیر فس لگ بگ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اسلام دھرم کو ہی اپنائے گا مگر پھر اچانک سے جیسے ہی اس کو یہ پتا لگا کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے تو وہ فوراں ہچکچانے لگا کیونکہ ظاہر ہے ولادمیر فس ایک ایسا انسان تھا کہ جو شراب کا بہت زیادہ شوکین ہوا کرتا تھا محل میں کھڑے مسلم عالم نے کہا کہ اگر آپ شراب کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو تو پھر آپ مسلمان بھی نہیں بن سکتے ہیں یہ سن کر دوسری طرف کھڑے عیسائی پادری نے فوراں کہا کہ شراب پینا تو ہمارے دھرم میں بھی پوری طرح سے منع ہے مگر اگر آپ چاہیں تو پی بھی سکتے ہیں یہ سنتے ہی ولادمیر فس خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے فوراں عیسائی دھرم کو قبول کر لیا اس کے ساتھ ہی اسی دور میں ہی دھیرے دھیرے اس کی سلطنت میں رہنے والے لاکھوں لوگوں نے بھی عیسائی دھرم کو اپنا لیا تھا اور بعد میں یہ پورا علاقہ ایک عیسائی دیش کے طور پر ہی جانا جانے لگا تھا فرحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نولیجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں